دھند کے باعث موٹروے رات بارہ بجے سے بند ہے فضائی آپریشن بھی معتل ہے اس پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیز عبدالقادر سے جی عبدالقادر آگاہ کیجئے گا لاہور کے میدانی علاقے جو مضافاتی علاقے ہیں یہاں پر دھند کی جو شدت ہے وہ خاصی گہری ہے جس کے باعث موٹروے پولیس کی جانب سے مختلف موٹروے کو جو ہے ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے ایم ٹو لاہور اسلام آباد موٹروے جو ہے وہ لاہور سے پنڈی بٹیاں تک بند کیا گیا ہے جبکہ ایم ٹری لاہور ملتان موٹروے جو ہے اسے لاہور سے عبدالحکیم تک جو ہے بند کیا گیا ہے ایم الیون لاہور سیالکورٹ موٹروے جو ہے وہاں پر بھی دھند کی گہری شدت ہے جس کی وجہ سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے ان تینوں موٹروے کو جو ہے بند کر دیا گیا اور لاہور کے جو موٹروے کے انٹرچینج ہیں جس میں بابو سابو ہے فیض پور ہے اور ساتھی ساتھ ٹھوکر نیاز بیگ اور رنگ روڈ پر سیالکورٹ موٹروے کا جو انٹرچینج ہے یہاں پر رکاوٹیں لگا کر ٹریفک کو جو ہے موٹروے پر چڑھنے سے روک دیا گیا اور ہر قسم کی گاڑیاں جو ہیں وہ اب موٹروے پر سفر نہیں کر سکیں گی موٹروے پولیس جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ مختلف سیکشنز پر جو دند ہے وہ خاصی گہری ہے اور حد نگاہ پچاس میٹر سے جو ہے وہ کم ہے جب تک حد نگاہ تین سو میٹر سے زائد نہیں ہوگی موٹروے کو ٹریفک کے لیے نہیں کھولا جائے گا ایم تری لاہور ملتان موٹروے ایم ٹو لاہور اسلام آباد موٹروے اور ایم الیون لاہور سیالکورٹ موٹروے جو ہے وہ ان کو اس کو بند کر دی گیا اگر مسافروں کی اور گاڑیوں کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت بابو سابو انٹرچینج پر موجود ہے اور منتظر ہے کہ کب جو ہے یہ موٹروے کھولے گی اور اس پر سفر کر سکیں گے موٹروے کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے گا کہ موٹروے پولیس کی ویکل جو ہے وہ درمیان میں لگی ہوئی ہے جہاں سے بابو سابو انٹرچینج سے موٹروے ایم ٹو پر جو ہے وہ گاڑیاں سفر کے لیے چڑھتی ہیں درمیان میں گاڑی کھڑی کی گئی ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی گاڑی جو ہے ایم ٹو لاہور اسلام آباد موٹروے پر جو ہے وہ سفر نہ کر سکے اور اس حوالے سے موٹروے پولیس کے ذرائع سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک دند کم نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ مسافروں کو سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ لاہور سے پنڈی بٹیاں تک کا جو مضافاتی علاقہ ہے وہاں پر دند کی شدت خاصی گہری ہے جبکہ لاہور سے جب تک دی ایم ٹو لاہور سے پنڈی بٹیاں